اعوذ باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روح زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مفتول حبید ہے قابیل و حبید یہ دونوں حضرت عالم علیہ السلام کے فرزند ہیں ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حواب حضی اللہ تعالی عنہ کہ ہر عمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور ایک عمل کے لڑکے کا دوسرے عمل کے لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا اس دستور کے مطابق حضرت عالم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزہ سے جو حبید کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہتا اور حبید کا نکاح قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اقلیمہ سے کرنا چاہتا تو جب حضرت عالم علیہ السلام نے لیوزہ کا نکاح قابیل سے کرنا چاہتا تو قابیل اس پر راضہ نہ ہو کیونکہ اقلیمہ جو کہ قابیل کے ساتھ ہی پیدا ہوئی تھی زیادہ خوبصورت تھی اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہوسکتا مگر کبھی اس عرف کبھی اپنی زب پر اڑا رہا بل آخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ سبحانہ وتعالی کو پیش کرو اللہ کے دربار میں پیش کرو جس کی قربانی مقبول ہو گئی وہی اقلیمہ کا حق داد ہوگا اس زمانے میں ہوتا ہی ہوتا تھا کہ قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی جو قربانی پیش کری جاتی تھی اس کو آسمان سے ایک آگ اتر کر کھا لیا کرتی چنانچہ قبیل نے گہوں کی کچھ بالے اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کرو آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا اس بات پارے قابیل کے دل میں بغض و خسد سجا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی تھانی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کا کام ہے اور وہ متقی بندوں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے اگر تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہو جاتی ہے اور تیری قربانی ضرور قبول ہو جاتی ہے ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ گیا کہ اگر تو میرے قتل کے لئے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھا ہوں کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا اگنا دونوں تیرے ہی پہلے پڑے اور تو توزر ہو جائے کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزاہ ہے آخر قبیل نے اپنے بائی حابیل کو قتل کر دیا بوقت قتل حابیل کی عمر بیس سال کی تھی اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل ہرہ کی گھرکی میں ہوا اور بعض کا قول یہ ہے کہ بسرہ میں جس جگہ مسجد عظم بنی ہوئی ہے منگل کے تیری یہ سانت ہو واللہ تعالیٰ آدم روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو سات دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا اور درندوں میں اس طرح پیدا ہو گیا اور بیٹ چین ہی پھیل گیا اور قبیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا بائی کا قتل کرتے ہی خون بہاتے ہی اس کا چہرہ کالا اور بدصورت ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد رنج پہنچائے سباک یہاں تک کہ حبیل کے رنج و غم میں ایک سو سال تک کبھی حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے پر حسی نہیں آئے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضب لاکھو کر غصے میں پھا کر قبیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ بدنصیب اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا وہاں ابلیس اس کے فاس آکر کہنے لگا یعنی شہچان اس کے فاس آکر کہنے لگا کہ حبیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجہ کیا گرتا تھا لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا اور اس آگ کی پوجہ کیا گیا یعنی پرستش کیا گیا چنانچہ قبیل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی اور یہ روح زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر ناحق خون بہایا یعنی قتل کیا اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے اور حدیث شریف میں ہے کہ روح زمین پر قیامت تک جو بھی ناحق قتل ہوں گے ان سب میں قبیل اس کا حصہ دا تھا کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا دستور لکھا تھا اور قبیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا اور یہ بد وقت نبی زیادہ ہونے کے باوجود آگ کی عبادت کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مار مار گیا حابین کے قتل ہو جانے کے پانچ سال کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے دا ہوئی جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر صدیب ایک سو تیس سال کی وجودی تھی آپ نے اپنے 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 اونہار فرزند کا نام شیس رکر یہ سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی یعنی اللہ کا حتیہ ہے حضرت آدم علیہ السلام نے پچاس صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے ان سب کی حضرت شیس علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا وسیع و خلیفہ اور سجادہ نشین بنائے اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائی مانتا تھا ہمارے آقا علیہ السلام انہی حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے انہیں لڑی میں سے ہیں اس واقعہ کو قرآن مجید فرقان احمید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کرنایا ہے سورت المائدہ یہ سورت المائدہ کی آیت مبر ستائی سے لے کر تیس تک بسم اللہ الرحمن الرحیم وَادْلُوا عَلَيْهِمْ لَبَأَبْنِي آتَمَ بِالْحَقُ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبْلَ مِنَ الْآخَرُ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّ مَا يَتَقَبْلَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَقِينَ لَإِن بَسَتَتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِلْتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِتٍ يَدْيَ إِلَيْكَ لِلْتَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ هَا تَقُوبِ بِإِسْمِي وَإِسْمِكَ بِإِسْمِي وَإِسْمِكَ فَتَقُونَ مِنْ أَسْحَابِ النَّارُ وَذَلِكَ جَزَاءُ الزَّالِمِينَ فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسَهُ قَتْلَ أَخِيلِ فَقَتَلَهُ فَأَسْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی سچی خفق جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نا قبول ہوئی بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کرتا ہے میں اللہ سے ڈر تھا ہوں جو مالک سارے جہان کا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پھلا پڑھے تو تو دوزکی ہو جائے اور بے انصافوں کی یہی سزایا ہے تو اس کے نفس نے اسے بائی کے قتل کا چود لیا تو اسے قتل کرتا ہے تو رہ گیا نقصان میں جب قابیل نے حابیل کو قتل کر گیا تو کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا اس لیے قابیل حیران تھا کہ بائی کی لاش کو کیا کرتا چنانچہ کسی چنانچہ کئی دنوں تک وہ لاش کو اپنے پیٹ پر لادے پھر تارا پھر اس نے دیکھا کہ دو کوئے اپس میں لڑے اور ایک نے دوسری کو مار ڈالا پھر زندہ کوئے لیا اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کرید کر ایک گھڑک ہوتا اور اس نے مرے ہوئے کوئے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا یہ منظر دیکھ کر قابیل کو مروں ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے جہاں سے اس نے کور کود کر اس میں بائی کی لاش کو ڈفن کر دیا قرآن مجید فرقانک نمی میں اس واقعہ کو ان لفظوں میں بیان کرنا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبعث اللہ غراب يبحث في الارض لیریه كيف يواری سوء تأخیه قول یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوء تأخیه فأسبح من النادمین تو اللہ نے ایک قوہ بیجا زمین قرید تا کہ اسے دکھائے کیوں کر اپنے بائی کی لاش چھپائے بولا ہائے خرابی میں اس قبے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بائی کی لاش چھپاتا تو پچھتا تا رہ گئے حضرت آدم راہ السلام کے بیٹوں قبیل اور حبیل کے اس واقعہ سے درستر ادائب جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ دنیا میں سب سے پہلا جو قتل اور خون ناحق یعنی ناحق قتل ہوا وہ ایک عورت کے معنی میں ہوا کیونکہ قبیل اقلیمہ پر اسے شادی کرنے پر رضا منت تھا اور اسی کی وجہ سے اس نے اپنے بائی کو قتل کیا لہٰذا کسی عورت کے فتنہ عشق میں مقتلعہ ہو کر اللہ کے اقام کی خلاف ورزی سے اللہ کی پناہ نامنے چاہیے قبیل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بائی کو قتل کر دیا اس سے ملوم یہ ہوتا ہے کہ حسد انسان کی کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے یعنی دلی بیماری ہے اس لئے قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمِنْ شَرْ وِحَاسِدٍ اِزَا حَسَدْ کہ حَسَدْ کے حَسَدْ سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو کسی کا بھی ناجائز قتل کرنا بہت ہی عظیم جرم ہے اس جرم کی وجہ سے ایک نبی علیہ السلام کا فرزن یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا بھیٹا اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دربار سے رائندہ درگاہ ہو کر کفر و شدق میں مبتلا ہو کر مر گیا اور قیامت تک ہونے والے ہر ناجائز قتل میں حصہ دار بن کر ازاد جہنم میں گرفتار رہے گا اس سے یہ ملوم ہوتا ہے کہ جو شخص کوئی برا طریقہ اجاز کرے تو قیامت تک جتنے لوگ اس پورے طریقے پر عمل کریں گے سب کے گناہ میں وہ برابر کا شریک اور حصہ دار بن ہے اس سے یہ بھی ملوم ہوا کہ نیکوں کی اولاد کار نیک ہونا کوئی ضروری نہیں نیکوں کی اولاد مری بھی ہو سکتی ہے اور بروں کی اولاد نیک بھی ہو سکتی ہے واللہ تعالی حالی